دوہزار تیرہ کے عام انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی اور میاں نواز شریف تیسری مرتبہ وزیراعظم منتخب ہوئے میاں نواز شریف کی حکومت کے لیے مشکلات کا آغاز دوہزار سولہ میں پنامہ لیگ سے ہوا آفشور ٹیکس کے حوالے سے کام کرنے والی پنامہ کی ایک لا فرم کی انتہائی خفیہ دفتاویزات دوہزار سولہ میں لیگ ہوئیں تو پاکستان سمیت دنیا کی کئی طاقتور سیاسی شخصیات کے مالی معاملات آیاں ہو گئے ان دفتاویزات کے مطابق نواز شریف کے بچوں حسین نواز حسن نواز اور مریم نواز نے چار آفشور کمپنیاں قائم کی پنامہ لیگز کی دفتاویزات میں پاکستان کی شریف فیملی کے علاوہ گجرات کے چودری خاندان سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو سابق وزیر داخلہ رحمان ملک معروف بزنس مین جانگیر خان ترین ناور سیاستدان علیم خان اور عمران خان کے قریبی دوست و معروف بزنس مین ظلفی بخاری کا نام بھی شامل تھا پنامہ لیگز میں آنے والے باقی ناموں پر تو کوئی کاروائی نہ ہوئی مگر اس کی وجہ سے میاں نواز شریف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے اتحاد کر لیا اسی تناظر میں دوہزار سترہ میں سپریم کورٹ نے بدونوانی کے ایک مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو نائل قرار دے دیا یوں مسلم لیگ نون کی قیادت نے ان کی جگہ شاید خکان عباسی کو نیا وزیراعظم منتخب کیا شاید خکان عباسی کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے پہلی مرتبہ اپنے دور حکومت کے پانچ سال مکمل کیے اور حکومت و اپوزیشن کے اتفاق کے ساتھ سابق چیف جسٹس ناصر الملک کو نگران وزیراعظم مقرر کیا گیا ناصر الملک کی زیر نگرانی پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو ملک بھر میں عام انتخابات ہوئے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن مہم میں کس سابق وزیراعظہ کے بھائی کو قتل کیا گیا الیکشن کمیشن نے کس سیاستدان کو پہلے دن کامیاب جبکہ دوسرے دن ناکام قرار دیا کس علاقے کے لوگوں کو سولہ سال بعد ووٹ ڈالنے کا موقع ملا ان انتخابات میں کون سا سیاستدان سب سے کم لیڈ سے ہارا دوہزار اٹھارہ میں کون سے بڑے سیاستدان الیکشن ہارے آج کی ویڈیو میں ہم انی موضوعات پر بات کریں گے ناظرین ان انتخابات کے وقت چیف الیکشن کمیشنر جفٹس ریٹائر سردار رزا خان تھے اس الیکشن کے عداد و شمار پر بات کی جائے تو ملک بھر میں انتخابات کروانے کے لیے چالیس ہزار سے زائد پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ان انتخابات میں قومی اسمبلی کی دو سو ستر نشستوں پر اٹھارہ سو پانچ امیدوار مد مقابل آئے اس الیکشن میں اصل مقابلہ مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا الیکشن نتائج کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف ایک سو بیس مسلم لیگ نواز باسٹھ اور پاکستان پیپلز پارٹی تنتالیس نشستوں پر کامیاب ہوئی جبکہ تیرہ ازاد امیدوار بھی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کا ٹرناؤٹ دوہزار تیرہ کی نسبت پچپن فیصد سے کم ہو کر اکاون اشاریہ پچاسی فیصد پر آ گیا ناظرین آئیے اب دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کے تاریخی اور معلوماتی پہلوں پر بات کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ کی الیکشن مہم کے دوران ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پلوچستان کے ظلہ مفتونگ میں پیش آیا مفتونگ کے ایک ہلکے سے نوابزادہ میر سیراج خان رئیسانی امیدوار برائے صبحی اسمبلی تھے الیکشن سے صرف بارہ روز قبل تیرہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو میر سیراج خان رئیسانی مفتونگ میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے اسی دوران وہاں ایک خودکش دھماکہ ہوا جس میں میر سیراج خان رئیسانی سمیت ایک سو اٹھائیس افراد ہلاک ہوئے میر سیراج خان رئیسانی پلوچستان کے سابق گورنر میر غوثبخش رئیسانی کے بیٹے اور سابق وزیراعلا نواب اسلم خان رئیسانی کے بھائی تھے ناظرین انتخابی طریقہ ایک منفرد واقعہ پنجاب کے زلہ گجرہ والا میں پیش آیا گجرہ والا کے حلقہ اینے اسی سے پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے لیے چودری محمد ناصر چیما کو اپنا امیدوار نامزد کیا چودری محمد ناصر چیما کی الیکشن مہم میں جو پوسٹرز لگائے گئے ان پر ایک طرف سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا جبکہ دوسری طرف سابق چیف جیسٹس ساکب نصار کی بڑی بڑی تصاویر لگائی گئیں اس پر الیکشن کمیشن نے چودری محمد ناصر چیما سے وضاحت طلب کی مگر وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے اپنے پوسٹرز پر آرمی چیف اور چیف جیسٹس کی تصاویر لگانے کے جرم میں چیف الیکشن کمیشنر نے چودری ناصر چیما کو الیکشن لڑنے کے لیے نائحل قرار دیا ناظرین دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کا ایک قابل تشویش پہلو یہ تھا کہ نوے کی دہائی کے بعد یہ پہلا الیکشن تھا جس میں شدت پسندوں اور کالادم تنظیموں کے کئی متحرک لوگوں نے بھرپور حصہ لیا ان لوگوں میں اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا احمد لدھیانوی سپا صحابہ کے بانی مولانا حاک نواز جنگوی کے بیٹے مولانا مسرور جنگوی اور سپا صحابہ کے سابق سربراہ مولانا آزم تارک کے بیٹے مولانا ماویہ آزم قابل ذکر ہیں مولانا ماویہ آزم کامیاب ہو کر رکن پنجاب اسمبلی بھی بنے ان کے ساتھ ہی ایک نئی شدت پسند تنظیم تحریک لبیک نے بھی ملک بھر سے الیکشن لڑا ان شخصیات کو زیادہ کامیابی تو نہ ملی مگر ان کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی انتخابی سیاست میں شدت پسندی پھر سے اپنی جگہ بنا رہی ہے ناظرین پاکستان کی انتخابی تاریخ میں عمران خان سابق وزیراعظم ذلفکار علی بھٹو کے بعد دوسرے سیاستدان ہیں جنہوں نے پانچ ہلکوں سے الیکشن لڑا ذلفکار علی بھٹو چار ہلکوں سے جیتے تھے مگر عمران خان کا یہ منفرد ریکارڈ ہے کہ وہ پانچوں ہلکوں سے کامیاب ہوئے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں سولہ سال بعد حکیم اللہ محسود کے گاؤں مرخی بند کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملا حکیم اللہ محسود تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ تھے اور ان کے عبائی علاقے میں لوگوں نے آخری مرتبہ دوہزار دو میں ووٹ ڈالے تھے ناظرین دوہزار اٹھارہ میں ہارنے والے قداور سیاستدانوں کی بات کی جائے تو سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی دو ہلکوں سے ناکام ہوئے انہیں اسلام آباد سے عمران خان جبکہ راولپنڈی سے صداقت علی عباسی نے شکست دی سابق وزیراعظم میاں شہباز شریف بھی دو ہلکوں سے الیکشن ہارے انہیں کراچی سے سیسل واؤڈا جبکہ ڈیرہ غازی خان سے سردار محمد خان لغاری نے شکست دی سابق وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق لاہور میں عمران خان سے ہارے سینئر سیاستدان سکندر حیات بوسن مولتان سے ملک احمد حسین ڈہڑ سے شکست کھا گئے سابق وزیراعظم سید یوسف رزا گلانی کو مولتان سے محمد ابراہیم خان کے مقابلے میں شکست ہوئی سابق گورنر پنجاب سردار ظلفکار علی خان خوصہ کو سردار امجد فروغ خان خوصہ نے شکست دی جمعیت علماء اسلام سندھ کے جرنل سیکٹری راشد محمود سومرو لڑکانہ سے بلاول بھٹو زرداری سے ہارے سابق وزیراعظم سندھ عرباب غلام رہیم کو میر پر خواہ سے میر منور علی طالپر کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا سراج الحق کو دیر سے محمد بشیر خان نے شکست دی سابق وزیراعظم خیبر پختون خواہ آفتاب احمد خان شیر پاؤ چار صدہ سے ملک انور تاج سے شکست کھا گئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضول رامان دو ہلکوں سے الیکشن ہارے انہیں ایک ہلکے سے علی امین خان گنڈا پر جبکہ دوسرے سے محمد یعقوب شیخ نے شکست دی سابق وزیراعظم خیبر پختون خواہ اکرم خان دورانی بنو میں امران خان سے ہارے سابق وزیراعظم بلوچستان جام کمال خان کو گوادر سے محمد اسلم بھوتانی کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا سابق گورنر بلوچستان نواب غوث باکش رئیسانی کے سابزادے میر لشکری رئیسانی کوئیٹا سے قاسم خان سوری سے ہارے ناظرین دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کا یہ واقعہ بھی حیران کن تھا کہ الیکشن نتائج کے مطابق ہلکہ اینے ایک سو نوے ڈیرہ غازی خان سے سردار ذلفکار علی خان خوصہ کو کامیاب قرار دیا گیا مگر نتائج کے ایک روز بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی نائلی کا اطراف کرتے ہوئے بتایا کہ الیکشن نتائج میں اس ہلکہ کے دو سو پانچ نمبر پولنگ سٹیشن کا نتیجہ شامل ہی نہیں کیا گیا تھا جب اس پولنگ سٹیشن کے ووٹ بھی شامل کیے گئے تو وہاں سے سردار ذلفکار علی خان خوصہ کی جگہ سردار امجد فاروق خان خوصہ کامیاب ہوئے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر رکن قومی اسمبلی بننے والے سیاستدان چودری شوکت علی بھٹی تھے جو ہلکہ این ستاسی حافظہ بعد سے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو پینٹیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ناظرین دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے تاریخی اور معلوماتی پہلوں کو اختتام پذیر کرتے ہوئے بتاتے چلیں کہ اس سیلیکشن میں سب سے کم لیڈ سے ہارنے والے سیاستدان چودری عامر سلطان چیما تھے جو ہلکہ اینے اکانوے سرگودہ سے مخالف امیدوار ذلفکار علی بھٹی سے محض ستاسی ووٹوں سے شکست کھا گئے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے